اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک راکھ ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک برانڈڈ سوٹ کی ڈیزائننگ شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ٹپس بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ کوئی برانڈڈ سوٹ خرید رہے ہیں تو آپ کو اس میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو اپنا سوٹ خریدنے میں آسانی ہو اور آپ کو کسی بھی طریقے کا پشتاوا نہ کرنا پڑے آن لائن سوٹ خریدنے میں تو آج کل جو آن لائن ڈریس چل رہے ہیں زیادہ تر موڈل پکچر آپ دیکھ کر سوٹ سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن عام طور پر زیادہ تر وہ سوٹ ویسے نہیں آتے ہیں جیسے آپ موڈل پکچر دیکھ کر خریدتے ہیں یا پھر ان میں کپڑے کا فیر بدل ہوتا ہے سیم اسی طریقے سے میرے ساتھ اس سوٹ میں بھی یہی کیس ہے تو میں پہلے آپ کو یہ ڈریس دکھاتی ہوں ڈریس کا مٹیریل اور اس میں ہمیں کیا کیا چیز ملی ہیں اور کتنا کپڑا ملا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا چیز اس میں مسنگ ہے اور کیا چیز ہم نے اس میں مس کی ہے اور آگے میں آپ کو اس کی موڈل پکچر بھی دکھاؤں گی اور پھر ہم نے اس کو کس طریقے سے بنایا ہے سیم موڈل پکچر کے جیسا ہی اور کیا چیز ہمیں پھر اس میں الگ سے ایکسٹر ایڈ کرنی پڑی ہر چیز میں آپ کو اس میں دکھاؤں گی لاسٹ میں میں آپ کو دونوں پکچرز دکھاؤں گی موڈل پکچر بھی اور اپنی بنائی ہوئی ڈریس کی پکچر بھی تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے سب سے دیکھتے ہیں اپنا یہ ڈریس تو یہ جو ڈریس ہے یہ پینل والا ڈریس ہے سامنے سے یہ اوپن جو شیروانی سٹائل پینل ہوتا ہے اس طریقے کا یہ ڈریس ہے تو یہ اس کا فرنٹ پیس ہے ایک اور یہ میں بھی اس کا دوسرا والا فرنٹ پیس کھول رہی ہوں یہ اس کا دوسرا فرنٹ پیس ہے اس طریقے سے اس پہ پورا آپ کو ہینڈ ورک ملے گا ہینڈ ورک ہے ریشم کا کام ہے تلے کا کام ہے اور موٹیوں کا کام ہے بہت اچھا اس کے اوپر کام ہو رکھا ہے ڈریس بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا لائٹ گولڈن بیج کلر جو ہوتا ہے وہ والا کلر ہے نیٹ پہ آپ کو ابھی یہ اتنا دکھائی نہیں دی رہا لیکن جب میں اس کی لائننگ کے ساتھ آپ کو اسے دکھاؤں گی تو آپ کو اس کا کلر سمجھ آئے گا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں اس کے دامن میں لیس ہے سوری دامن میں کڑائی ہے اب اس ڈریس میں کمی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ڈریس بہت خوبصورت ہے بہت ہی شاندار ہے لیکن یہ ڈریس کا کپڑا کی چوڑائی صرف اتنی ہے کہ آپ اس کے اندر صرف سمال سائز یا میڈیم سائز ہی بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ اس میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا یہ ڈریس کبھی بھی نہیں بن سکتا آپ کا کیونکہ اس کے اندر اتنا ایکسٹر مارجن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ایل سائز میں بھی بنا پائیں یا اس میں بیس جن سے زیادہ آپ اس میں اوپر کا ناپ اس میں لے کر کے جائیں یہ اس کے سلیوز ہیں سوٹ بہت خوبصورت ہے بہت پیارا ڈریس ہے لیکن کمی یہاں پر جب ہو جاتی ہے جب آپ کو موڈل پکچر دیکھ کر کے سوٹ آرڈر کرتے ہیں اور آپ کو سیم چیز وہ مل بھی جاتی ہے لیکن اس میں کپڑے کی کوئنٹیٹی کم ہوتی ہے اس کا چڑھائی کم ہوتی ہے تو وہ آپ کے سائز کے اکورڈنگ نہیں آتی تو آپ اپنی یہ آن لائن سوٹ خریدنے میں اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ اس میں ریٹن کا اپشن ہے یا نہیں ہے آپ اگر مان لو آپ کا سائز زیادہ ہے اور آپ کو اس طریقے کا کوئی سوٹ مل رہا ہے جو صرف ایک سمال سائز یا میڈیم سائز میں ہی بن پائے گا تو پھر آپ کے لئے وہ سوٹ بلکل یوزلس ہے نہ آپ اس کو ریٹن کر سکتے ہو نہ آپ اس کو بنا سکتے ہو اور اس طرح کی ڈریسز ہوتی بھی بہت کاؤسلی ہیں تو وہاں پر آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا تو اس چیز کے لئے میں آپ کو یہ ویڈیو بتانا چاہ رہی ہوں اور میں ابھی آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ ہمیں موڈر پکچر کی طریقے کی ملی تھی تو جو ہم نے اس کو آرڈر کیا تھا ابھی آپ پہلے سب سے پہلے موڈر پکچر دیکھو آپ اس کی تو یہ اس کی موڈر پکچر ہے اس کے ساتھ ہمیں یہاں پر ایک پورا یہ پارٹی ویڈ ڈریس ہے جس سے دیکھ کر یہ سوٹ آرڈر کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ نیچے اتنا گھیر والا ایک سکرٹ ہے اس پر بقاعدہ پورا بارٹر وغیرہ لگا ہوا ہے لیکن ہمیں یہ سب کچھ یہاں پر نہیں ملا ہے ہمیں صرف یہاں پر یہ جو کپڑا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ صرف اس میں ملا ہے دو میٹر کپڑا اب یہ دو میٹر کپڑا آپ یا تو اس میں لائننگ یوز کر لیں یا آپ اس کا اس طریقے کا سکرٹ بنا لیں اور دو میٹر کپڑے میں مجھے نہیں لگتا ہے اس طریقے کا کوئی سکرٹ بن کے تیار ہوگا دو میٹر کپڑے میں آپ کی ٹراؤزر اچھے سے بن جائے یہی بہت ہے تو اس لیے آپ ان چیزوں کا خاص دھیان رکھیں کہ آپ کیا آرڈر کر رہے ہیں اور آپ کو کیا مل رہا ہے تو آپ کو بہت پشتانا پڑے گا بہت زیادہ نقصان کھانا پڑے گا تو اب اسی طریقے سے اب یہ والا ڈریس تو ہمارے پاس آ گیا تھا لیکن اس کو ہمیں بنانا بھی تھا سیم موڈل پکچر کی طرح ہمیں بنانا تھا تو میں نے یہاں پر اب کیا کیا ہے یہاں پر پانچ میٹر سلک کا فیبرک لیا ہے اسے اس کے سیم کلر میں ڈائی کر آیا ہے کیونکہ سیم کلر تو اس میں مل نہیں رہا تھا اور اس کے بعد یہاں چار میٹر کورٹن کی لائننگ لی ہے اس کرٹ بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور جو اس کے ساتھ کپڑا آیا تھا اب اس کپڑے کو ہم اس کی لائننگ کی طریقے سے یوز کریں گے شرٹ کی لائننگ کے لیے تو یہاں پر اب سب سے پہلے میں اس کی شرٹ کی کٹنگ کروں گی تو شرٹ کی کٹنگ کرنے میں ابھی ہم پہلے اس کے انر کو اس کے ساتھ اٹیش کر لیں گے اور اٹیش کرنے کے بعد پھر میں اس کے آر مول اور تیرے کی کٹنگ کروں گی تو یہاں پر جتنا بھی یہ چوڑان کی پٹی ہے اس کی اتنی لمبی لمبی میں یہاں پر پٹیاں نکال لوں گی اور ان کو اس کے ساتھ پہلے اٹیش کر لوں گی اور سیم اسی طریقے سے بیک سائٹ کے بھی پٹی میں یہاں پر اٹیش کر لوں گی تو ابھی سب سے پہلے میں اس کو یہاں آگے کی سائٹ سے یہ جو سامنے شیروانی والا سٹائل آپ کو جو دکھ رہا ہے آگے کی سائٹ سے اس کو سل کر کے لاؤں گی اور اسی کے اندر میں اس کا گلہ بھی بنا لوں گی آپ سمجھ لو اس کو کہ میں اُلٹی طرف سے سیدھی طرف کو اسے اسطر کو پلٹ کر کے لاؤں گی تو اس طریقے سے یہ اس کے فرنٹ کے پیس ہو گئے اب یہ آپ دیکھو میں نے یہاں پر اس کو سینتر سے بھی اٹیش کر لیا ہے اور اسطر اس کے پینل میں جوڑ لیا ہے فرنٹ میں بھی اسی طریقے سے جوڑ لیا ہے اور بیک میں بھی اسی طریقے سے جوڑ لیا ہے اب ان کو میں اس طریقے سے فولڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر اپنی کٹنگ کر لوں گی پرابر طریقے سے اس کو اچھے سے یہاں پر بیٹھا لوں گی پہلے میں نے لائننگ میں کٹنگ یہاں اس لئے نہیں کی کہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ لگ رہا تھا کہ میری کٹنگ میں کوئی فرق نہ ہو جائے تو اس لیے میں نے پہلے یہاں یہ پینل اچھے سے یہاں فرنٹ سے جوڑ لیے پھر بیک سائٹ سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے مول وغیرہ کی تو یہ والا اس طریقے سے مجھے سلنا زیادہ ایزی لگا تو پھر میں نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے اور اس کو میں نے یہاں پر اچھے سے اٹیش کر لیا ہے بیچ بیچ میں میں نے اس میں تھوڑے چھوڑے چھوڑے ٹانکیں بھی لگا لیے تھے جس سے میرا آستر اس کے ساتھ فکس ہو جائے اب یہاں پر میں نے اپنا شرٹ اوپر سے پوری ریڈی کر لی ہے اب جو جو اس کے پیچز ہیں ان پیچز کو میں ان کی جگہ پر اٹیش کر رہی ہوں تو یہ والا پیچ جو ہے میرے آگی کے دامن کا ہے تو یہ دونوں سائٹ کے پیچ ہیں اس کو میں بیچ سے کٹنگ کر کے جب لگاؤں گی اور یہ والا پیچ بیک سائٹ کا ہے اس کو بیک سائٹ پر اٹیش کروں گی اور یہ والا پیچ جو ہے یہ میرے سلیفز کا ہے اس کو منہ سلیفز پر اٹیش کروں گی تو اس طریقے سے آپ دیکھو میں نے اس کے فرنٹ میں بھی پیچ اٹیش کر لیے ہیں اور بیک سائٹ میں بھی میں نے اس میں اچھے سے پیچ لگا لیے ہیں تو یہ آگے کے فنیشنگ جو ہے یہ میں سوئند آگے سے تھوڑے سی اس کو فنیش کر لوں گی جہاں جہاں مجھے تھوڑا ہاتھ کا کام کرنا ہے اب یہ میں نے اس کے چاکوں پر لگانے کے لیے ٹیشو کی جو ہے ایک فنشنگ پٹی تیار کی ہے ایک انچ کی جوڑی اس کو میں نے پریس سے چھ سے سیٹ کر لیا ہے اور اس کو میں نے یہ کرلر جو میں نے لیا ہے وہ اس کی امرائیڈی سے میچ کر کے لیا ہے تھوڑا سا فنشنگ پٹی جب ہم چاکوں میں لگا دیتے ہیں تو تھوڑا سا چاکوں میں ایک اچھا سا فنشنگ آ جاتی ہے اس میں سے جو اس کا اوچھا نیچہ پن کہلو یا انفینش پن کہلو وہ سب سیٹ ہو جاتا ہے اور چاک موڑنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے فنشنگ پٹی کے ساتھ میں تو یہاں پر آپ دیکھو میں نے فنشنگ پٹی ہی آٹیاج کر لی ہے چھوٹے چھوٹے کچھے ٹانکے لگا دیئے ہیں جس سے مجھے ترپائی کرنے میں اس کے اندر آسانی ہو اس پیس میں تو ترپائی ہی ہوگی مشین کا اس میں کوئی کام نہیں ہے کیونکہ اس میں ورک کتنا ہے جو سوئیاں ٹوٹ جائیں گی اب دیکھتے ہیں اس کی مین جو ہے ہماری سکرٹ تو ابھی ہمیں سکرٹ میں لگانے کے لیے یہ والا بارڈر ملا تھا اب یہ بارڈر جو امرائیڈی ہوا ہوا یہ تو ہمارے فرنٹ کا ہے اور اس کے ساتھ دو پیس اور ہیں وہ بیک سائٹ کے ہیں یہ والے پیس اور ان سب پیسوں کو ملا کر کہ بھی اس کی چوڑائی جو آ رہی تھی وہ صرف آ رہی تھی ڈیڑھ میٹر ایک سائٹ سے ایسے میں نے اس کو فولڈ کیا اور یہ والے بھی ٹکڑے میں نے اس کے برابر میں جوڑ لیے اور ان کو جب میں ناب کر کے میں نے اس کو دیکھا تو صرف اس کی لمبائی جو آ رہی تھی ڈیڑھ میٹر کے آ رہی تھی مطلب تین میٹر ٹوٹل گہر اس کا یہاں پر بنتا لیکن تین میٹر کا گہرہ یہاں پر اس ڈریس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ آپ کو خوب گہرے والا سکرٹ چاہیئے تھا تب ہی آپ کا اس ڈریس کا فول اچھا آنا تھا تو میں نے پھر یہ ڈیسائٹ کیا کہ اس بارڈر کو تو میں یوز کروں گی لیکن اس بارڈر کو صرف میں اپنی سکرٹ کے سامنے کے حصے میں یوز کروں گی دونوں حصوں کو جوڑ کر کے کڑائی والا بھی اور پلین والا بھی اور سامنے کی سائٹ کروں گی بیک سائٹ اس کے پلین رکھوں گی لیکن اپنی سکرٹ کا گھیرا میں بہت زیادہ بناوں گی تو یہاں پر میں نے جو پانچ میٹر سلکہ کپڑا لیا تھا اس کو میں نے اچھے سے اس طریقے سے فولڈ کر لیا ہے کہ اس میں ٹوٹل بیس کلیاں نکل جائیں آپ کو کپڑے کو اس طریقے سے مارکنگ کر کے فولڈ کر لینا ہے کہ جتنی بھی آپ کو کلیاں نکال لیا ہے اتنی تیہ اس کے اندر آ جائیں تو مجھے یہاں پر بیس کلیاں ٹوٹل چاہیئے تھی دس کلی آگے کی دس کلی پیچھے کی تو اوپر سے جو مجھے کلی کی چڑھائی رکھنی تھی وہ دو انچ ریڈی رکھنی تھی تو میں نے اوپر سے اس میں یہاں ڈیڑھ انچ کا مارجن لیا ہے یہ ہاپ سے جو کی کھلنے کے بعد تین انچ ہو جائے گا اور جب ہم ہاپ ہاپ انچ دونوں سائٹ سے سلکے لائیں گے تو تیار کلی ہماری دو انچ کیا جائے گی اب یہ آپ دیکھو یہاں بھی میں نے ڈیڑھ کا نشان لگایا ہے اور دھر بھی ڈیڑھ کا لگایا ہے جو کی کھلنے کے بعد تین کا ہو جائے گا اور اس کو پورے کو مجھے یہاں پر میں نے اس کو کلی کا نشان لگا دیا ہے اب کلی کی چڑھائی جو ہے وہ میں نے پوری رکھ دی ہے کیونکہ مجھے کپڑا بچانا نہیں تھا اچھا گھیرا لانا تھا اس کے اندر پھر بھی میں آپ کو اس کی چڑھائی ناپ کر کے بتا دیتی ہوں کہ اس کی چڑھائی کتنی ہے اس کی چڑھائی لگ بھگ 9 انچ یہ 9 انچ کی کلی نیچے سے چوڑی بنی ہے جو کی کھل کے 18 انچی بن جائے گی اب اس کے حساب سے جو میرا گھیرا بن کے یہاں پر آیا وہ پورا آیا 9 میٹر کا گھیرا 9 میٹر کا گھیرا بہت بڑیا فال آتا ہے اگر 9 میٹر کا گھیرا آپ چاہتے ہو تو کلی کی چڑھائی آپ نیچے سے 9 انچ رکھو اوپر سے آپ اپنے کمر کے اکارڈنگ چڑھائی رکھو اس کی اور اگر آپ پتلی ہی رکھو کلی جیسے 2 انچ کی تو ہی کلی کا فال بہت بڑیا آتا ہے ابھی کیا ہے یہاں پر میں نے اس کو پھر بھی تیہ کر کے بچھا لیا ہے کلیوں کو تاکہ جو بھی اوچھا نیچہ پن ہے یا چھوٹی بڑی جو کلیوں میں فرق آیا ہے وہ اب ہم یہاں پر فائنل اس کو سیٹ کر لیں گے تو میں اس طریقے سے کلی کو ہمیشہ کاٹتی ہوں ایک کلی مہاں پر کاٹنے کے بعد اور پھر کلیوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ کے یہاں پر ایک بار فینشنگ اور کرتی ہوں کیونکہ کلیوں کو آپ کتنا ہی اچھے سے کٹ لیں تھوڑا بہت چھوٹا بڑا پن کلیوں میں آ ہی جاتا ہے اور اس طریقے سے گر آپ کلیوں کو سیٹ کریں گے تو آپ کی ساری کلیاں اکسار ہو جائیں گی پھر آپ کی کلی میں کوئی بھی چھوٹی پتلی کلی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھو میری ساری کلیاں یہاں پر ایک وال آئی ہیں دو انچ کی کلی اوپر سے ہے نیچے سے گھیرا جس کا اٹھارہ انچ کا ہے ایک کلی کا اور ابھی یہاں اندر میں نے اس میں اوورلاک وغیرہ نہیں کی ہے تو وہ سب اوورلاک وغیرہ میں اس میں کر لوں گی اور وہ کرنے کے بعد بھی میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں اس کٹ کی کس طریقے سے لگ رہی ہے ٹوٹل کلیاں اس میں بیس ہیں دس کلی اس میں آگے ہیں دس کلی اس میں پیچھے ہیں کلیوں کو آپ کو اکسار جوڑنا ہے جب ہی آپ کی کلی دیکھنے میں خوبصورت لگے گی تو اس کے لئے آپ انچی ٹیپ سے بار بار ناپتے ہوئے چلیں ہر کلی میں کہ آپ کی کلی برابر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ یہاں پر دیکھو میری سکٹ بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں پر اور میں نے اس کی ساری کلیوں میں اوورلاک کر لی ہے آپ میچنگ کی اوورلاک دھاگہ استعمال کریں آپ ایسا دھاگہ استعمال نہ کریں مان لو آپ کو کوئی لائٹ کلر ہے اس میں آپ دارک کلر کا دھاگہ استعمال کر رہے ہو یا آپ کا دھاگہ سامنے کی ساری دکھائی دے رہا ہے تو آپ اپنا دھاگہ بھی اپنے ڈریس کے اکورڈنگ اوورلاک کا چینج کر لیے ٹھیک ہے اب یہاں پر لائننگ کی میں کلیاں کٹنگ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں تھوڑی چوڑی کلی کاٹ رہی ہوں جیسے اوپر سے میں نے اس کی چوڑائی پانچ انچ رکھی جو کھلنے کے بعد یہاں پر دس ہو جائے گی کیونکہ اس کا کپڑا کم ہے اس تر کا کپڑا کم ہے تو یہاں پر ہم اوپر سے کلی تھوڑی چوڑی بھی رکھ سکتے ہیں اپنی ویسٹ کے اکورڈنگ تو اس میں کلیوں کی آپ گنتی کم بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر چھے چھے کلیاں آئی ہیں اور لہنگے میں تو میں نے دس کلی سامنے دس کلی بیک سائیڈ میں ڈالی ہے اب یہ ہو گیا ہے اس کا دوپٹہ اور دوپٹہ دیکھ لیتے ہیں اس کا دوپٹے میں یہ سائیڈ میں اس طریقے کا بارڈر ایک ایکسٹر دیا ہوا تھا یہ بارڈر میں ابھی یہاں سے نکال رہی ہوں اور اس بارڈر کو میں یہاں سے نکالنے کے بعد اس کے پلو پہ اٹیش کروں گی کیونکہ یہ اس کے پلو کا بارڈر ہے پہلے یہ بارڈر اٹیش کروں گی ایکسٹر نیٹ وغیرہ سب کچھ یہاں سے ہٹا دوں گی بالکل جتنا مجھے سلائی کا مارجن چاہیے ہیں اتنا ہی میں اس کو رکھوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کے اندر ایک لیس اور فنشنگ پٹی یوز کروں گی فنشنگ پٹی کے لیے آپ چاہیں تو اس کے کڑائی سے میچ کرتے ہو آپ پوزٹ کلر بھی لے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پیچ کلر لیا تھا پر وہ پیچ کلر میں نے الگ سے نہیں لیا تھا وہ ایک پیچ میرے پاس تھوڑا سا پڑا تھا تو میں نے اس لیے چاکو پر وہ استعمال کر دیا اور اب اس دوپٹے کے لیے میرے پاس اوپر لہنگے کی کلیوں میں سے ایک پتلی سی پٹی بچ گئی تھی جب اس کی لمبائی میں نے نکالی تھی تو وہاں سے ایک پتلی سی پٹی بچ گئی تھی اسی کو میں اس کی فنشنگ پٹی کے لیے یہاں پر استعمال کروں گی تو سب سے پہلے میں اس کے یہ بارڈر اٹیش کر لوں گی بارڈر اٹیش کرنے کے بعد ایک میرے پاس موٹی والی لیس ہے جو میں اس کے اوپر لگاؤں گی یہاں پر اس سے اس دوپٹے کا گریس اور بھی زیادہ نکل کر کے آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر فنشنگ پٹی بھی یوز کروں گی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلنگ اگر آپ اپنے کپڑوں میں کرتے ہیں تو آپ کی ڈریس کمی چار چان لگ جاتے ہیں اور ڈریس آپ کی یقین مانو اتنی خوبصورت لگنے لگتی ہے کہ سیمپل سی چیز سے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ سے لیکن کام اگدم صفائی سے اگر آپ کا ہوگا تو آپ کی ڈریس سچ میں بہت ہی خوبصورت لگے گی آپ اس چیز کا خاص دھیان رکھیں اور آپ جب اپنی سلائی کرتے ہیں تو اس میں پریس سے آپ ضرور چیزوں کو سیٹ کر کے چلیں کیونکہ پریس کا بہت اہم رول ہوتا ہے اسٹیچنگ میں اور اسٹیچنگ کرنے میں کیونکہ چھوٹے چھوٹی سے جو باریکیاں ہوتی ہیں جو آپ کی کام میں صفائی آتی ہے وہ پریس سے آپ لا سکتے ہیں تو ابھی آپ یہاں پر دیکھو میں سنگل بوٹ یہاں پر لگا رکھا ہے یہ موٹی والی لیس لگانے کے لئے اور اس کے اوپر میں یہاں پر یہ فینشنگ پٹی لگا رہی ہوں اس طریقے سے سنگل بوٹ کا آپ استعمال کریں کیونکہ یہ لیس دبتی نہیں ہے بوٹ کے نیچے اس کے موٹی آ جاتے ہیں تو یہاں پر میں سنگل بوٹ سے یہ لیس لگا رہی ہوں اور دوبٹہ اتنا خوبصورت یہ بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی زیادہ اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر فینشنگ آئی ہے دوبٹے کے اندر اور اگر آپ چاہے تو اس طریقے کی دوبٹوں میں ٹسلز وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں چاروں پلوں پہ اگر آپ لگائیں گے تو ڈریس آپ کا اور ہیوی ہو جائے گا لیکن ابھی ہم نے اس میں یہاں پر اس طریقے سے کوئی بھی چیز یوز نہیں کیے تو اس طریقے سے الحمدللہ میری یہ ڈریس یہاں پر بن کے تیار ہو جائے گی اور ڈریس کا فائنل لک میں آپ کو دکھاؤں گی اور اگر آپ کو میری ڈریس میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں اور یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اس پر اچھا سای کمنٹ بھی کر کے جائیے گا تو یہ اس کی سکرٹ ہے اسکرٹ میں میں نے یہاں پر سامنے کی سائیڈ میں بکرم لگائی ہے اور بیک سائیڈ میں اس میں الاسٹک دی ہے اور یہ نیچے میں نے اس کا پورا اسطر وغیرہ سب جوڑ لیا ہے ابھی جو اس کا نیچے کا گھیرا ہے اس کے اندر میں بکرم لگاؤں گی پیسٹنگ کے ساتھ تاکہ اس کا فال تھوڑا سا اور اچھا آئے کھڑا کھڑا سا فال آئے تو میں یہاں پر تین انچوڑی بکرم یوز کر رہی ہوں جو چپکانے والی بکرم ہوتی ہے اور ایک گولڈن کپڑا میں نے الگ سے لیا ہے کیونکہ یہ تو میرا بچا نہیں تھا کپڑا اس کے اوپر میں اس کی پٹی تیار کر لوں گی اور اس کی پٹی کو میں اس کے اوپر رکھ کر کے اندر کی سائیڈ فول کرتے ہوئے سلوں گی اور اس کے بعد جو اس کا پیش ہمارے ساتھ ملا تھا اس دریس کے ساتھ اس کو میں صرف اتنا یوز کروں گی کہ وہ میرے سامنے کی سائیڈ پورا پیش آ جائے اور پیچھے کی سائیڈ وہ پلین رہ جائے تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن میری سکرٹ کا فال بہت خوبصورت آئے گا تو اب میں آپ کو اپنی ڈریس کا پورا فائنل لوگ دکھاتی ہوں اور مین ڈریس دکھاتی ہوں کہ وہ کس طریقے کی تھی اور جو میں نے ڈریس بنائی ہے وہ کس طریقے سے لگ رہی ہے تو ویڈیو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں 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 ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں